امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے فرمایا گیا کہ جو شخص جمعت المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اوٹ زبا کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے زبا کرنے کا پھر ایک بکری اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الہ کلام کل میں اٹھا لی جاتی پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے اس لیے کوشش کریں میں سمجھتا ہوں اس کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کاتھ ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائے جائے گی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی لوگ پھر دیر سے آئیں گے ایک تو یہ بات بھی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن تو یہ اس فیشن پر نہ چلے بلکہ امام اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں ذکر و فکر میں مشغول رہیں جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں اور اس گفتگو کا یقینا نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں لیکن وہ حکم دیا گیا جب جمعہ کی ازان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر وزار البے پھر خریدو فروخت چھوڑ دو پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں اور دوسری ازان یہ ازان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے ازان ثانی ہے یہ سہولت کے لیے پہلا وقت اجمیوں کے لیے ہے تاکہ جو ہے وہ اردو میں یا اپنی زبان میں اجمی زبان میں بھی کچھ کلام سن سکیں تو اس لیے ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے وہ بہت زوری کام ہو تو دین سیکھنے کا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے ہر جمعہ آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ ایک خطیب لیکچر دیتا ہے بات سناتا ہے اور ایک موضوع پر مختلف احادیث قرآنی آیات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال کے اس کو برپور حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نسلوں کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اسلام آج بھی بہت سارے مشکتیں اور بہت ساری سازشوں کے باوجود یہ قائم ہے اس لیے کہ اس نے خوبصورت ہمیں نظم دیا ہے محلے کی سطح پہ پانچ گانہ نماز ہے علاقے کی سطح پہ جمعہ ہے سالانہ شہر کی سطح پہ دو عید کے اجتماع ہیں اور عالمی سطح پہ آج کا اجتماع ہے تو یہ ایک نظم ہے جو ہمیں دیا گیا اور یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے اور یہ ہماری وحدت کی علامت ہے اللہ تعالی ہمیں پانچ گانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے اور احتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا ایک حدیث میں آتا ہے جس نے تین جمعہ بغیر کسی عذر کے ترک کر دیئے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے اللہ ہمیں معفوظ فرمائے و آخر اطاب